بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں گے جلد پر داگ دبے ہوں یا موہ پر ہلکے سے روئے ہوں تو ان کو جھپانے کے لئے ہم جلد کو بلیچ کرتے ہیں اور بلیچ کے لئے ہم مختلف قسم کے کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں بہت سی بلیچ کریم دستیاب ہیں جن میں کیمیکلز کا ہی استعمال ہوتا ہے جو کہ جلد کے لئے نہایت نقصان دیتے ہیں اگر ہم زیادہ بلیچ کریں بلکہ کبھی کبھی کرنے سے بھی ان کیمیکلز سے بنی ہی بلیچ سے کبھی الرجی ہو جاتی ہے یا کبھی کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے تو اگر ہم یہی بلیچ ہربل طریقے سے کریں تو جلد کو بجائے نقصان ہونے کے فائدہ ہوگا اور جلد زیادہ خوبصورت ہوگی گلو کرے گی تو آج ہم ایک بلیچ کریم بنا رہے ہیں جو کہ صرف دو چیزوں کے ساتھ بنے گی اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے آپ اس کو چاہے تو روز استعمال کریں اگر روز استعمال کرنا مشکل ہو تو ہفتہ میں دو سے تین بار استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک ادد کیلہ اور اس کیلے کو ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے فوک کی مدد سے جب کیلہ اچھے سے میش ہو گیا تو اس کے ٹو ٹی سپون لیے اور ٹو ٹی سپون دہی لیا اور ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد پھر اس کو جس جگہ بھی ہم نے بلیچ کو استعمال کرنا ہو بازو ہیں ہاتھ ہیں یا موہ ہیں تو وہاں اس کو لگا لینا ہے اور لگانے کے بعد اس کو پندرہ منٹ چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ چھوڑنے کے بعد پھر پانچ منٹ اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم نے رب کرنا ہے اور رب کرنے کے بعد پھر اس کو سادہ پانی سے دھولےنا ہے تو اس کے بعد ریزلٹ جو ہے بہت ہی اچھا آتا ہے جس حصہ کو ہم نے بلیچ کیا ہو وہاں کی جلت جو ہے بہت ہی نرم اور ملائم ہو جاتی ہے اور بہت فریش سی لگتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کے انٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ